ایکسپیرنس تھا جمہوریت کا فریڈم آف ایکسپریشن، رول آف لاؤ، فلائی ریاست وہ میں نے ساری برطانیہ کے اندر دیکھی اور میں اس عمر میں گیا تھا جب یہاں یہاں نہ کوئی ڈیموکرسی تھی، یہاں ڈکٹیٹرشپ تھی اور جو مورل سٹینڈرڈز تھے ابھی بھی انگریز جب یہاں سے گیا تھا تو کافی ہماری جو موریلٹی تھی وہ کافی اوپر تھی وہ آہستہ آہستہ گرتی گئی اور میں پھر جب پاکستان پاکستان میں جو اب میں آپ کا تجزیہ دیتا ہوں آپ سب یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ پاکستان میں مسئلہ کیا ہے اور بیسکلی آپ نے سب ایک ہی بات کی اصل میں رول آف لاؤ نہیں ہے جو طاقت پار ہے وہ قانون سے اوپر ہے اسی لیے میں نے جب اپنی پولٹک شروع کی تو اس کا نام رکھا تحریک انصاف کہ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوتے ہیں یہ ہے انصاف سمپل یہ ہے حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نائنصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا بیسکلی جو ابن خالدون نے آج سے پتہ نہیں سات سو آٹھ سو سال پہلے بات کہی تھی اس نے کہا کہ میرا جو تجزیہ ہے قرآن کا کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا یہ ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو سو بیسکلی ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ سیولائز معاشرہ ہوتا ہی انصاف پہ ہے اور رول آف لاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر اور پھر میں نے پہلے ویسٹن سسٹم سارا سٹڈی کیا اور پھر میں نے اپنی اسلام کی تاریخ سٹڈی کی میں جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں آپ کو حیرت ہوگی کہ جو آج ویسٹن ڈیموکرسی جن پرنسپلز پہ کھڑی ہیں وہ ساری مدینہ کی ریاست کی پرنسپلز ہیں رول آف لاؤ سب سے پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر جن کرے گی اس کو سزا ملے گی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اور جو سب سے امپورٹن بات گئی میں اور یہ پھر میرا ستر سال کی عمر کا ہو گیا ہوں ساری دنیا میں جو میں نے دیکھا ہے ایک ڈیفرنس ہے خوشحال معاشروں میں اور وہ جدر غربت ہے ایک ہی ڈیفرنس ہے رول آف لاؤ جس معاشرے کے اندر قانون ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر کمزور کے لیے ایک کمزور چوری کرے تو جیل میں طاقتور چوری کرے تو این آروں مل جائے یہ تب وہ کلیر تھا کہ جب آپ طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا ہے جو بھی معاشرہ وہ تباہ ہو جاتا ہے آپ ساری ڈیویلپنگ ورل دیکھ لیں ساری ڈیویلپنگ ورل دیکھ لیں ایک ہی مسئلہ ہے وہاں طاقتور سے چوری کر کے سارے پیسے بھجوا دیتا ہے آہ ویسٹرن اکاؤنٹس میں ایک آہ فیکٹ آئی پینل یونیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک ایک پینل آف اکانومسٹ بٹھائی جس نے صرف اس کا کام تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے امیر ملک امیر ہوتے جارہے ہیں غریب ملک غریب ہوتے جارہے ہیں اس پینل نے ایک سال کے بعد ریپورٹ دی اور انہوں نے کہا ون پوائنٹ سیون ٹریلین ڈالرز سترہ سو ارب روپیہ غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے ساری جو غریب ملک ہیں ادھر ساری جگہ جو ان کے صاحب اقتدار ہیں جو اشرافیہ ہے وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے وہ ڈیفرنس بڑھتا جا رہا ہے اور وہ کیوں ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے ان کے اندر قانون نہیں ہے طاقت بار کو لانا قانون کے نیچے اس لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی آج سے چھبی سال پہلے اور تب سے میری سٹرگل ایک ہی ہے سٹرگل یہ ہے کہ یہ جو دو خاندان اس ملک کے اوپر بتیس سال ہو گئے اب انہوں نے بتیس سال باریاں لیے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جب تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کی آئیں گے یہ کرپشن تو سمٹمز ہے نا ایک بیماری ہے رول آف رونہ ہونے کی سمٹمز ہی ہے کہ وہ کرپشن ہے یہ تب سے سٹرگل تھی شروع ہوئی چھبی سال پہلے پاکستان میں کیوں نہیں رول آف رو آیا ملٹری ڈکٹیٹرز نے چول سٹھ سال میں آدھا ملٹری آہ ملٹری نے حکومت کی ہے آدھا کی ہے ان دو خاندانوں نے کیوں نہیں دونوں کے دور میں رول آف رو آیا ملٹری جب جب ایک ڈکٹیٹر ملک کو پکٹ سنبھالتا ہے ٹیک آور کرتا ہے تو وہ بائی ڈیفینیشن رول آف رو کو ختم کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر لے آتے ہیں اور وہ پھر جب ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ سارے اداروں کی دھجیہ ختم ہو جائے اڑا دیتا ہے تینوں ڈکٹیٹرز نے یہ کیا ساروں نے اپنے آپ کو جہوری بنایا بائی ڈیفینیشن انہوں نے اداروں کو کمزور کر کے رکھ دیا اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھ دیا اور پھر جب ایک ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بناتا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے میڈیا کو کنٹرول کریں کیونکہ میڈیا تنقید کرے گا جب وہ قانون توڑے گا یا قانون سے اوپر ہوگا تو میڈیا اس کی تنقید کرے گا تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی جنرل مشرف نے شروع میں کیونکہ لوگ دو پارٹیز کے گیارہ سالوں میں تنگ تھے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک آور کیا تو یہاں بڑی خوشیاں بھریں کیونکہ دو دو دفعہ وہ دونوں گورنمنٹس کرپشن پر نکالی گئی اور کرپشن کر رہی تھی جب جنرل مشرف نے ٹیک آور کیا تو وہ پاپلر تھا کیونکہ اس میں خوشحالی بھی آنی شروع ہوگی وہ اور بات ہے کہ وار آن ٹیرر میں شرکت کی جس نے تباہی مچائی تو ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ جماعتیں روائیو ہونے شروع ہوگئی اس نے پہلے شروع میں میڈیا کو کھول دیا جب اس نے دیکھا جب خاص طور پر وہ چیف جسٹس کی مومنٹ شروع ہوئی ہے یا ازاد عدلیہ کی تو اس نے تب جا کے میڈیا کو کلیم ڈاؤن کیوں کہ اس کے خلاف جانی شروع ہوگی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں تو آپوزیشن میں تھا میڈیا کے اوپر کبھی اس طرح کی جو آج میں دیکھ رہا ہوں کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح کی انہوں نے کلیم ڈاؤن نہیں کیا جو آج ہے اب یہ دو پارٹیز ہیں دو خاندان ان کی کیا مجبوری ہے دونوں کرپشن پہ پکڑے شروع کر دی انہوں نے کرپشن جب کرپشن کی تو ان کی مجبوری بن گئی عدلیہ کو بھی آن سائیڈ رکھا جائے اور میڈیا کو بھی کنٹرول کیا یہ دو ایریا سے یہ ڈرتے تھے تیسرا ان کا مسئلہ تھا فوج کیونکہ وہ آئے سا ہے کو سارا پتا تھا ان کی چوریوں کا وہ سارے ریکورڈ رکھتے تھے تو ان کی مجبوری کیا ہوئی نواز شریف کا سارا اینڈ میں وہ عدلیہ کو بھی سنبھال لیتا تھا میڈیا کو بھی سنبھال لیتا تھا لیکن اس کا پرابلم ہو جاتا تھا فوج او پھر وہ آرمی چیفز کے ساتھ اس کا مسئلہ بنتا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ رول آف چاہتا تھا اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ ساری ساری جو رپورٹس نکلتی تھی کرپشن کی یہ نکلتی تھی ایجنسیز کے ذریعے زرداری کا سیملر پرابلم تھا تو انہوں نے بھی میڈیا کو کلیم ڈاؤن اس لیے کیا کہ یہاں وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے انفرمیشن میرے اوپر نجم سیٹھی نے جب میں پاور میں آیا تو اس نے میرے اوپر الزام لگایا دو اس کے الزام لگائے میں عدالت میں چلا گیا تین سار ایس پرائم منسٹر مجھے تو کوئی ریلیف نہیں ملا نواز شریف کے اوپر اس نے جب نائنٹی سیون یا نائنٹی ایٹ میں الزام لگایا اس نے اس کو تین دن بند کر کے مارا مار پڑوائی فرق کیا تھا فرق یہ تھا کہ میں جب بنا تو میرے مجھے کوئی میڈیا سے کبھی خطرہ نہیں تھا میں یہ آپ کو کلیر کر دوں کہ میرے جو جب میں پرائم منسٹر بنا مجھے تو میڈیا سے کبھی ڈر نہیں تھا اور آپ اگر اٹھا کے دیکھیں جتنی تنقید مجھے ساڑھے تین سال سے میڈیا سے کسی پرائم منسٹر کو نہیں ہوئی ایسی تنقید میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی میڈیا کو پیسے کھلانے کی میں نے ایک میڈیا کے اوپر کبھی کسی کو پر ایکشن سوائے نجم سیٹھی کیونکہ اس نے ذات پہ مجھے اٹیک کیا تو اس کے اوپر عدالت میں گیا میں نے ایک میڈیا کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا یہ شیرین کو پتا ہے کہ کئی دفعہ تین چار دفعہ ہوا ہے میرے خال میں ہمیں کیابرنٹ میں جب میٹنگ میں آئے پتا چلا جی کسی کو اٹھا لیا ہے جنرلسٹ کو وہ میرے انسٹریکشنز کے اوپر کبھی کسی کو نہیں اٹھایا پرابلم کچھ اور تھا اور وہ میں آپ کو بھی ذرا پہلے میں آپ کو بتا دوں گے میرے ساڑھے تین سال میں میں نے کیا چیز دیکھی اور آگے وے فورڈ کے آج پاکستان کا یہ بڑا کرٹیکل ہے کہ ہم ریلائز کریں کہ ہم آج کدھر کھڑے ہیں اور ہم اب آگے کیسے جا سکتے ہیں ہوا کیا کہ پرابلم مجھے صرف ایک تھا سلانڈر کا یعنی جب فیک نیوز ہوتا تھا میرے کئی منسٹرز کے اوپر آ گیا جی کہ انہوں نے ٹیکس چوری کیا یا کچھ کیا تو جس منسٹر کی بھی مجھے پتا چلتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی خبر آئے میں امیجیٹلی اس کو ووٹس ایپ کرتا تھا اور میں کہتا تھا اب اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو کہ بتاؤ کہ کیا ہوا تو وہ پتا منسٹر اور دو کا مجھے پتا ہے انہوں نے پتا کہ فیک نیوز تھی اب دیکھیں اگر گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہوں رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کلین گورنمنٹ دینے کے لیے اور جب ایک کوئی فیک نیوز اس کے اوپر آ جاتا ہے جو کہ انٹیگریٹی گورنمنٹ ایک منسٹر کے اوپر جب کوئی کہتا نہیں کہ اس نے ٹیکس نہیں دیا گورنمنٹ کی انٹیگریٹی افیکٹ ہوتی ہے میرا صرف مسئلہ یہ تھا کہ جو کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر کیونکہ میں برطانیہ کو تو جانتا ہوں بڑی اچھی تھا ہمارے دو ایک وزیر تھا اور ایک ہمارا ایک پارٹی کا آدمی تھا دونوں کے اوپر جب سلانڈر ہوا انہوں نے لنڈن میں جا کے کیس کیا اور ان کو ڈیمیجز ملے پاکستان میں کچھ ریسپونس نہیں ملتا تھا نہ کسی کو فکر ہے نہ کچھ ڈرتا ہے یہاں تو دیکھیں دو مختلف چیزیں ایک ہے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف ایکسپریشن کے بغیر دنیا میں کوئی انسانی معاشرہ پروگریس نہیں کر سکتا لیکن جو ہر چیز کی لیمٹ ہوتی ہے ایک آپ لائن کروس کریں جدر آپ کسی کو بلیک مل کریں اس کی توہین کریں اس کے اوپر فیک نیوز بنائیں اس کی انٹیگریٹی کے اوپر اور وہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے بعد ریکورس ہونا چاہیے ان کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ ان اور دوسرے کو سزا ملنی چاہیے اس پر جو کہ برطانیہ میں ہے جو میں کیس لڑا تھا اس پر اتنا بڑے ڈیمیجز انوالو تھے کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتا تو کمپلیٹلی بینکراپٹ ہو جانا تھا اتنا خوف ہے وہاں کہ آپ کوئی بھی میڈیا کے اوپر ایسی بات نہ کریں جو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں کسی کی توہین نہ کریں سو دو مختر ایک فریڈم ایف ایکسپریشن ہے ایک رائٹ ٹو ڈگنٹی ہے ہر شہری کا تو میرا صرف جو بھی یہ پیکا کے اوپر جب مجھے بات چیت ہو رہی تھی کیونکہ ایک اور ایلیمنٹ آ چکا ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر کئی دفعہ اتنا گند آ رہا تھا یعنی ایسی ایسی غلیز چیزیں آ رہی تھی اب وہ اس کی اوپر پروٹیکشن چاہتے تھے تو ہمارا تو انٹرسٹ بہت تھا اور بائیدوہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے ساری دنیا کے اندر کیونکہ سوشل میڈیا نیا فنومنہ ہے ساری دنیا کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو آپ نے کیسے چینلائز کرنا ہے برطانیہ کے اندر اب بڑے سٹرکٹ لوز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بلکل وہی قانون ہے جو کہ عام میڈیا کے اوپر ہے وہ کر پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جب تک ایک تعمیری کرٹسزم نہ ہو ایک گورنمنٹ میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا کئی دفعہ جب تنقید ہوتی تھی تو بڑا ہمیں فائدہ ہوتا تھا اس تنقید سے وزیروں کو میں پوچھتا تھا کہ یہ تمہارے اوپر آئی ہے تمہاری وزارت پر آئی ہے یہ فائدہ کرواتے ہیں یہ ہمارے ایک ایک وچڈوگ ہے لیکن کئی دفعہ اب میں آپ کو مثلا آپ بتاؤں ہم جارے چائنہ پاکستان بینکرپت تھا شروع میں آیا ہمارے پاس دو تین ہفتے چار ہفتے کی ایک سپورٹ کا ریزروز رہ گئے تھے تو جب چائنہ جانے لگے اور چائنیز کی بڑی ایک ان کی ایک سپیشل ان کی عجیب سائکی ہے وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہیں چائنہ صبح جانے لگا تو دو مین پیپرز کے فرنٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان ڈیسائیڈز ٹو ریویو سی پیک اب دونوں ہیڈلائن میجر ہیڈلائنز تھی جیسے ہی وہاں پہنچے وہاں ایمبیسٹر خاتون مجھے ملنے آئیں انہوں نے کہا ہمیں اتنا مسئلہ بڑا چائنیز آہ ہوم منسٹری نے انہوں نے ہمیں بلا کے پوچھا کہ یہ کیا مطلب تمہارا وہ بالکل سی ایک دن تو ان کو ٹھیک کرنے میں لگا کہ یہ فیک نیوز ہے سو میرا صرف یہ مسئلہ تھا کہ ایک آگے ملک کا مسئلہ آہ ایکنومک سیچویشن بڑا مشکل تھا اس کے بعد ایڈیشنلی یہ فیک نیوز ہمارے لیے مشکلیں پیدا گئے ایک دوا آگیا جی آئی ایم ایف سے سمجھوتا ہو گیا کہ روپیہ ایک سو چوراسی پہ پہنچ جائے گا ان دنوں میں روپیہ ایک سو چالیس پہ تھا تو ایک دم جب سپیکلیشن شروع ہو گئی مارکٹ میں روپیہ پہ پریشر پڑ گیا پہلی ریزرز نہیں ہمارے میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ادھر یہ جو بیلنس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن فریڈم لیکن فریڈم آف ایکسپریشن نہ مجھے کبھی کسی سے ڈر تھا کہ میری کوئی چوری کسی نے پکڑ کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے کوئی میری چوری کرپشن سامنے لیا گا مجھے میں انکریج کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہماری ڈپارٹمنٹ میں منسٹری کے اندر کرپشن ہے تو بتاؤ کیونکہ اگر میں چوری نہیں کر رہا تو میں کسی کو کیوں کرنے دوں گا تو ہم نے تو تو میڈیا سے تو ہمیں کوئی خوف نہیں تھا عدلیہ سے کوئی مجھے کہے کہ ہمارے دور میں ہم نے کوئی انٹروینشن کیو عدالتوں کو کوئی ہم نے کسی کو میڈیا کو عدالتوں کہا کہ جی اٹھا کے ٹیلی فون کے جی ججمنٹ دو کوئی ہم نے کوشش کیو کسی قسم کی ججمنٹ افیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہم کوئی قانون نہیں توڑا تھے ہم قانون کے بیچ میں تھے پرابلم آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہی تھی پرابلم کیا آ رہی تھی کہ دیکھیں وار آن ٹیرر جب ہوئی نا اور میں کہہ بیٹھا ہوں کہ اس میں ہمیں کبھی شرکت نہیں کرنے چاہیے تھی مجھے جب بھی مسئلہ ہوتا تھا میں ہامر ویٹ پروگرام کے اوپر جا کے اپنی اپنی جا کے پوائنٹ آف یو دیا کرتا تھا ڈرونز کے اوپر اس کو سب پتا ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا ڈیزاسٹر کیا اس میں شرکت کر گیا اس معاشرے نے جتنا جتنا ڈیمیج اٹھا ہے اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے کبھی بھی کوئی کمیشن بیٹھے تو پتا چلے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوئے اسے چھوڑے کہ ہم نے اپنے ارب و ڈالر کا نقصان ہوا قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا اسی ازار لوگ ہمارے قربان ہوئے اس وار کے اندر ڈرون اٹیک کبھی بھی یہ آن ہرڈ آف ہے کہ آپ ہی کا ملک کسی کی جنگ میں شرکت کر رہا ان کی اور وہ آپ ہی کو اٹیک کر رہے ہیں یہ ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا لیکن جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا کہ ہمارے جو لوگوں کے سیول اور ہیومن رائٹس تھے وہ ایفیکٹ ہوئے وار آن ٹیرر کے اندر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا مسنگ پرسن شروع ہو گئے سب سے پہلے میں نے مظاہرہ کیا تھا مسنگ پرسن کا دوزار تین میں جب آفیہ صدیقوں کو اٹھا لیا تھا اب جب تک میں گورنمنٹ میں نہیں آیا تو مجھے تو فوج کا ویو نہیں پتا تھا تو میں تب تک اس کے خلاف ہمیشہ بولتا رہا کیونکہ اینڈ میں میرے پاس آتے تھے مسنگ پرسن جن کے کوئی لوگ جن کے جن کے رشتہ دار اٹھا لیے جاتے تھے تو میرے پاس آتے تھے اور وہ اس سے زیادہ میں نے تکلیف دے چیزیں نہیں دیکھی کہ عورت آ رہی ہے کہ میرا ہزبنڈ غائب ہے ماں آ رہی ہے بیٹا غائب ہے اس طرح کے جو درد بھرے سینز میں دیکھتا رائے اس کے گورنمنٹ میں آئے اور یہ جو آپ نے پتا چلا کہ کئی دہوہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا ہمارے دور پر وہ ہم اسی کے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر وہ آ جاتا تھا ہم جب میری جنرل باجوہ سے بات چیز ہوئی اس کے اوپر جنرل فیض دیتا باعث آئے میں تب بات کرتا تھا مسنگ پسنس کے اوپر میں نے بڑی دفعہ بات کی ایک تو انہوں نے کافی لوگ چھوڑے لیکن وہ کہتے تھے جی پرابرم میں کدھر آ رہا ہے عدلیہ کا اگر ٹیرر اگر ایک ٹیررسٹ کو ہم دیتے ہیں آہ آہ عدالتوں میں اس کا ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ واقعی وہ اس نے آہ وٹنسز کدھر سے آئیں ہیں اور پھر امریکہ کا انگلنڈ کا مثال دی جاتی تھی کہ انہوں نے جب وہ یہ وار آن ٹیرر کے دوران اپنے ملک میں بھی انہوں نے جس طرح لوگوں کو پکڑا وہ اور بات ہے کہ تقریبا زیادہ تر مسلمانوں کو ہی وہ پکڑتا تھے اور ان کے رائٹس انہوں نے ختم کر دیئے لیکن وہ ٹیررزم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے مشکل پڑ جاتا تھا لوگ ان کو عدالتوں کو ثابت کرنا اور وہ فوج ادھر سے ڈرتی تھی کہ دیکھیں آپ یہ پھر چھوڑ دیں گے اور یہ پھر ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کریں گے تو ان کا ایک یہ پوائنٹ آف یو تھا اس کے اوپر بھی ہم ایک چیز فائنلی ایک نتیجے میں پہنچ گئے تھے اور وہ ہم پاس کرنے ہی لگے تھے کہ کسی کوئی بھی مسنگ پرسن نہ ہو آپ بشک ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں کہ آپ اگر آپ اس ٹائم تک ثابت نہیں کر سکتے لیکن اس کے رشتہ داروں کو تو پدا ہو کہ وہ کدھر ہیں سب سے زیادہ ظلم تو رشتہ دار پر تو خیر یہ ہم کر رہے تھے لیکن ان کا یہ پوائنٹ آف یو تھا لیکن دیکھیں میں آخر میں میں یہ جو جدھر آج پاکستان کھڑا ہے نا میرا آنسٹ اپنین یہ ہے کہ اپنی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن ڈیفائننگ مومنٹ پر کھڑا ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت فیصلی ٹھیک کیا جائے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی اس سے زیادہ یعنی ایک باہر ایک انڈر سیکٹری امریکن ایک پاکستانی امبیسٹر سے میٹنگ میں ایک کھلی دھمکی دیتا ہے اور وہ ریکارڈڈ ہے منٹس ہے اس کے وہ ہمیں سائفر بھیجتا ہے اسد مجید میں پڑتا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے امبیسٹر کو کہ اپنے پرائیم منسٹر کو اگر آپ نے امران خان کو نہ ہٹایا میرا نام امران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنہ کرنا پڑے گا لیکن اگر ہٹا دیا تو ہم معاف کر دیں گے یعنی اتنی ایسا تکبر مجھے تو سب سے میں نے وہ سی این این پر کہا میں نے کہا اس کو تو بیڈ مینرز پر نکال دینا چاہیے اس ڈانرلو کو کہ اتنی بے شربی اور تکبر سے کسی ملک کے امبیسٹر اچھا امبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ پرائیم منسٹر کو نکال دو یعنی کس کو وہ کہہ رہا ہے میں امبیسٹر فورن آفس تو میرے نیچے ہے تو وہ دھمکی دیتا ہے اگلے دن عدم اعتماد ہوتا ہے اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے اگر نہ ہوا تو یہ اگلے دن وہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک دم ہمارے ایلائز اتحادیوں کو ایک دم پتا چلتا ہے کہ جی تحریک انصاف تو بہت بری ہے اب یہ جو آخری دو سال پاکستان ایکنومک فیز کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے کہ سترہ سال میں سب سے بہترین ڈیولپنٹ دو یہ آخری دو سال میں یہ گنمنٹ کی ایکنومک سروے پاکستان ایکنومک سروے کے اندر تو وہ جو سب سے بہتر سال تھے ایکانومی گروہ کر رہی ہے فائی پوائنٹ سکس اور سکس پسنٹ پہ سترہ سال کے بعد اور وہ مشرف کا دور تھا جب باہر سے ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں ہم نے جب ان کی جنگ میں شرکت کی تو کھلا کریڈٹ میلا پاکستان کو تب تھا تو کرونا کے باوجود ایک ایکانومی اوپر جا رہی ہے اور سسٹینبل گروہ پہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف پاکستان جا رہا ہے اور اس وقت ایک دم میں تحادیوں کو یاد آتا ہے کہ یہ تو بہت بری گورنمنٹ ہے پھر ہمارے جو لوگ اب یہ سوچیں اب یہ سوچیں کہ امریکن ایم مسی ان لوگوں کو بلا رہی ہے جو ہمارے بیک بینچرز تھے ان کو پتا تھا خوش نہیں ہے پروونشنل اسیمبلی میں بلا رہی ہے عاطف خان کو بلا لیا کہ اچھا جی آپ کی سنائے اس سے تعلقات اچھے نہیں محمود خان سے تو عدم اعتماد کا کیا ہم اگر کریں تو کیا ہوگا کون سی دنیا میں ایم بسی اس طرح کرتی ہے اور یہ تین چار بھیرے پہلے عدم اعتماد سے یہ شروع ہو گئے تھے کرنا بار بار مل رہے ہیں ہمیں ساری رپورٹ آ رہی ہے ساری اپوزیشن کی ممبرز کو مل رہے ہیں سب کو پتا چل گیا دو مینے پہلے کہ جو یہ آنے والا اور جو امریکن ایم بسی کو مل رہے ہیں سب جو امریکوں نے فیصلہ کر لیا میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان کی فیوچر کے لیے اگر اس کے اوپر تحقیقات ہی نہیں ہوگی اور مجھے کہا جی کہ آپ نے ان کے اوپر انکوائری نہیں کیا ہم نے تو ایک دم کیابنٹ پہ رکھا کیابنٹ نے کمیشن بنائی انویسٹیگیشن کی ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا پھر چیف پریزننٹ نے بھیجا سیجے کو وہ سائفر کہ یہ اس کے پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سپیکر بھیجتا ہے چیف جسٹس کو کہ جی اس کے پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی جو کمیشن تھی وہ ہماری گورنٹ چلے گئی انہوں نے جو جو آئے تھے انہوں نے تو نہیں انویسٹیگیٹ کرنا تھا وہ تو بینیفیشریز تھے اس کے تو اس ٹیٹ کے اوپر یہ ایک نیشنل ایشو ہے اس کو پوری کوشش کی دبانے کی سائفر کو پوری کوشش کی کہ یہ کسی کو پتا نہ چلے اس کا ہر کوشش کی اس کو دبانے کی یہ بھی کہا گیا جی سائفر تو ایسے آتے رہتے ہیں ایسے سائفر کہیں بھی دنیا میں کسی بنانا رپبلک کو بھی نہیں آتے کسی فورن آفیس سے پوچھے کہ کیا اس طرح کی کوئی لینگویج استعمال کرتا ہے اور میں فل مارکس ایسا مجید کو دیتا ہوں انبیسٹر کو اس نے سائفر کے اینڈ میں لکھا کہ امریکہ کو ڈیمارش کرنا چاہیے آپ کو جو انہوں نے لینگویج انہوں نے استعمال کیا کہ اپنے پرائیم منسٹر کو اٹھا ہو اور اس کے بعد جب پرائیم منسٹر ہٹتا ہے دیکھیں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کیا پاکستان دنیا کی پانچویں عبادی میں بڑی بڑا ملک کیا اس کا ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو اس طرح ریموف کریں گے میں آگلا سوال پوچھتا ہوں کہ آگے کوئی آکے کھڑا ہوگا کوئی بھی آگے آکے ایک پرائیم منسٹر کو دھمکی ملے گی کیونہ یاد رکھیں مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے رچڈ آمیٹریج نے کہا کہ we will bomb you into stone age ایک ریزن دیتا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں اس طرح گئے ہیں تو کون کھڑا ہوگا ایک کبھی کسی نے اسیس کیا کہ اس دھمکی پہ اور جب ہم کی جنگ میں شرکت کی کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے پتا چلا ہے کہ پاکستان اکتا نقصان ہوئے تو اور اس سائفر میں وہ لکھتا ہے کہ امران خان نے جو رشا کا دورہ کیا ہے یہ اپنے طور بھی کیا ہے مطلب یہ کہ اس فورن آفس نے سارے اکیلے خود فیصلہ کیا ہے اور اس نے جو رشن جو جو وزٹ تھی اس کو موڈ پوائنٹ بنا لیا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ انکوائری نہیں کرتا الٹا دھمکی دیتے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگ جانا ہے جب امران خان کے اوپر چھوڑے کہ امران خان کون ہے یہ پاکستان کی توہین ہے اس بلکی سو جو اس وقت سیچویشن ہے جو اب میں اپنی فائنل بات کرتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے ہمارے اندر بیلنس آیا ہی نہیں جب ملٹری جاتی تھی جو ہماری سیولین حکومت آتی تھی سیولین حکومت کرتی کیا تھی کہ وہ پوری اجازت دے دی تھی ملٹری کو کہ اچھا آپ آپ کی یہ ڈومین ہے آپ جو مرضی کریں کیونکہ وہ کمزور ہوتے تھے اور دوسرا کیونکہ ان کی ڈیموکریسی ڈیپینڈ کرتی ہے مورل فیزیکل سٹرنگ کے اوپر فوج کے پاس ہوتی ہے جب آپ کرپشن کرتے ہیں آپ کے اوپر کیسز ہوتے ہیں اور آپ فکر ہوتی ہے تو آپ پھر اور سپیس دیتے جاتے ہیں سو یہ جو بیلنس ہے یہ ابھی تک آیا نہیں اور اس کی وجہ سے آج ایک یہ سیچویشن ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریلائز نہیں کر رہی کہ وہ جو آپ حرکتیں کر رہی ہے جو ابھی بات انہوں نے بلکل ٹھیک ہی کہ ہم اپنی فوج کو رانا عظیب نے ٹھیک ہا کہ فوج کو کبھی کمزور نہیں ہم افورڈ کر سکتے ہمارے اردگرد سارے مسلمان دنیا کی آپ کے سامنے ایگزامپلز ہیں ساری آپ سیریہ لیلے یمن سیریہ سومالیا افغانستان ایک ایک لیکن سب کا جو حال ہوا ہے جب کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ اس طاقتوار فوج اس کو ہمیں بچانا ہے کیونکہ اگر پبلک کے اندر اور فوج کے اندر فاصلے بڑھتے رہے جو بڑھے ہیں تو اس سے ایونچلی فوج کو نقصان ہے اور پاکستان کو نقصان ہے جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفرنشیئٹ کرنا چاہیے کب آپ تعمیری تنقید کر رہے ہیں اور کب آپ ڈیمیج کر رہے ہیں اس کو اس میں فرق ہے جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے فوٹپرنٹ اس طرح آ جاتا ہے کہ صحافیوں کو پگڑ پگڑ کی آپ یہ کر رہے ہیں اور جو تھوڑی سی بھی آپ سمجھے کہ تنقید ہوئی ہے اس فوج کی تو آپ نے ایکشن لے لیا یہ نقصان دے رہا ہے ہماری فوج کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا انفرمیشن رک نہیں سکتا یہ سوشل میڈیا کا زمان ہے یہ غلط فہمی ہے کسی کی کسی سوشل میڈیا کو آپ کوئی کنٹرول کر رہے ہیں سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور آپ کنٹرول کرنے جتنی برزی کوشش کریں یہ ایک ایسی اب چیز دکھ لائی ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے یہ جو اب پیریڈ ہے اس کے اندر ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو فیصلہ کیا جو بھی یہ فیصلہ نہ روکنے کا کیا ایک امریکن سازش کے تحت ایک انیچرل سیٹ اپ آ گیا کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے کیا پاکستان کے فائدے میں ہے کہ گیارہ سو عرب روپے آتے ساتھ ہی انہوں نے جو نیپ کے اندر کیسز پڑے ہوئے تھے انہوں نے ختم کروا دیئے سارے جن جن کے کیسز تھے اور یہ پچھلے دس سال کے کیسز تھے یہ سارے ختم کروا لیئے جو ایف آئی ہے کے اندر سولہ عرب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس شباز شریف اور بچوں کے وہ چار وٹنسز مر چکے ابھی تک جب سے یہ آئے ہیں چار وٹنسز مر گئے ہیں جس میں مقصود چپڑا سی بھی اور ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے ہارٹ اٹیک سے اور یہ جو عمران ریاض نے جو بتایا کہ ان کو جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو ان کو تب سے پرابلمز ہے سیتھ کے پرابلمز ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کو زہر دی گئی ہے سلو پوائزنگ کی گئی ہے یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کمال ہو ہے کہ ایک دم چار وٹنسز مر گئے ہیں اور ایک انویسٹیگیٹر اور دوسرے انویسٹیگیٹر گئے ہارٹ اٹیک بچ گیا ہے اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو اگر بیک کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کہ ساری قوم کو پتا ہے ان کے اپنے بیان ہے ایک دوسرے کیسز سارے اپنے دور پر بنائے ہوئے ہیں یہ جو دس سال کے کیسز ہیں نائٹی فائی پرسنٹ تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں وہ کیسز ماف کروا رہے ہیں ایک طرف ملک نہیں سنبھالا جا رہا ہے مہنگائی اسپانوں پہ ایکانومی ٹینک کر گئی ہے بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اب چوتھا رہ گیا ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے دنیا میں چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے سری لنگا کے بعد تو کوئی سوال یہ پوچھے کہ یہ جو سارا ہوا ہے یہ جو فیصلہ کلیرلی بند کمروں میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے بیک کرنے کا انہیں کیا یہ پاکستان کا فائدہ ہے اور اس کو ایک اس کرپٹ سیٹ اپ کو بیک کرنے میں کیا ہر نظر نہیں آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو اور کیا یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ 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 فیصلہ ٹھیک تھا بند کمروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں پلین اے بنتا ہے پھر فیصلہ کا پلین بھی بنتا ہے وہ بند کمروں میں فیصلہ ہو جاتا ہے اب پلین سی کیا ہوگا وہ بھی بند کمروں میں ہوگا جب آپ کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا کہ وہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہو یہ جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں دنیا کی تاریخ کی اپنے وقت کی دو سب سے بڑی سب سے طاقتور فوجے ایک ہٹلر کی اس وقت نائنٹین فورٹی وان میں سب سے طاقتور دنیا کی فوج تھی اور دوسری نپولین کی دونوں فوجے تباہ ہو گئیں روس کے اندر کیسے تباہ ہوئی روس کی انہوں نے جب اٹیک کیا تو سردی آنی شروع ہو گئی بڑے لوگوں نے سمجھایا اپنے جنرلز نے اپنے ٹاپ کو جو دو تین تھے لیکن ڈرتے تھے نپولین کا بھی بہت بڑا سٹیچر تھا اور ہٹلر سنتا ہی نہیں تھا انہوں نے سمجھایا کہ جی سردیاں آ رہی ہیں دو جو یوٹرن کرنی چاہیے تھی بائی دوائی جنرلز کے لیے لیڈرز کے لیے ہیوٹرن بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو اکلے کل نہیں سمجھنا چاہیے غلطیاں ہوتی ہیں لیڈر سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ غلطی پچھان کے تو وہ کہتے ہیں نا when you are in a hole stop digging آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہو گیا تو اب واپس آ جائیں دونوں دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتوار فوج سردیوں میں تباہ ہو گئی روس کی سردیوں میں آج بھی ایک ہی راستہ ہے جتنا اس اس اب میں کیا کہوں artificial corrupt setup جن کو کٹھا کیا گیا ساٹھ فیصد لوگ زمانت میں میں جو دو باتیں کہی تھی انگلینڈ کے اندر دو چیز ایک rule of law تھا اور ایک ان کی اخلاقیات تھی آپ صرف ایک چیز سوچ لیں باری اکثریت سے جیتا ہے وہ اس کی اپنی پارٹی نکال دیتی ہے کس چیز پہ پاکستان میں یہ خبر بھی نہیں بنی تھی یا خبروں میں بھی نہیں آنا تھا کہ جناب وہ کرونا کے دور وہ نے جب 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں انہوں نے جب کام ختم کیا تو وہ سارے gather ہو گئے ڈرنکس کے لیے یہ خبر بھی نہیں بنی تھی اس کے اوپر اچھا اس نے کیونکہ cover up کیا جھوٹ بولا اس کو فارق کر دیا یہ کلنٹن اور بیوی بیوی اگر کہہ رہی ہے کہ جی مجھے مونکہ لونسکے کا فرق نہیں پڑتا اس کو انہوں نے امپیچمنٹ کر دی اس کی رچڈ نکسن وہ ایک یا سب کے فون ٹیپ ہیں یہاں میرے بھی آپ نے دیکھا کہ میرا پرائم منسٹر کے بھی فون ٹیپ ہیں اس فون ٹیپنگ کے اوپر اس کو امپیچمنٹ کے اس نے ریزائن کیا ان کی صرف مورل سٹینڈرڈز دیں دیکھیں ڈموکرسیز جلتی ہیں مورل آثورٹی پہ اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک انڈر ٹرائل باپ بیٹا ایک چیف منسٹر بن گئے ایک پرائم منسٹر بن گئے انڈر ٹرائل ہیں سولہ عرب روپے وہ مجھے کیس پتا ہے اوپن شٹ کیس ہے نوکروں کے نام پہ سولہ عرب روپے آ گیا اس پہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک ڈیڑھ سال جیل میں ہوتا ان کو آپ ملک کا پرائم منسٹر بنا رہے ہیں اور چیف منسٹر ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے جب ایک ملک کی قیادت اس کی جب موریلٹی ان کی مورل سٹینڈرز در پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے مجھے یہ بتائیں جیل میں لوگ کیا کر رہے ہیں پھر اب کس مو سے غریب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اوپر سے آکے انہوں نے آتے ساتھ یہ این آر او ٹو لے لیا ہے دیکھیں یہ سیٹ اپ جتنی دیر چلے گا ملک کمزور ہوگا دی سٹیبلائز ہوگا اور اس وقت اکرامک جو سٹیبلیٹی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی پہ یہ سیٹ اپ کبھی چالی نہیں سکتا جن لوگوں کو انہوں نے کٹھا کیا ہوا ہے تقریریں سنیے اسیملی میں بجٹ کے دوران وہ جو ہمارے ساتھ تھے وہ جا کے کیا باتیں کر رہے تھے اور وہ پنجاب کا سیٹ اپ کیا ہے وہ تو ایک انکونسٹیوشنل چیف منسٹر بیٹھا ہوئے الیکشن کروا رہا ہے ہر قسم کا سپریم کورٹ واضح کر بیٹھا ہے کہ تم نے کسی قسم کی استعمال نہیں کرنا سٹیٹ مشینری ذرا جا کے دیکھیں بیس حلقوں پہ ساری سٹیٹ مشینری کوشش کر رہی ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے کل تو اگر اس سیٹ اپ کو اس طرح زیادہ آگے جا کے اللیگل کام کر کے اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنا ہے کاؤنٹیبلیٹی ختم کر کے کس کو نقصان ہو رہا ہے سارا ایونچلی سارا قوم دیکھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی پاور ان کے پاس ہے ساری قوم ادھر دیکھ رہی ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ اپنی فوج کو بچانے کے لیے تعمیری تنقید ضروری ہے ہمارے جو جنرلسٹ ہیں ان کو موقع دیا جائے تعمیری تنقید کرنے کی کورس کریکشن کے لیے غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں سب غلطیاں کر جاتے ہیں کوئی اقلے کل نہیں ہے لیکن ایک جو تنقید ہوتی ہے وہ ایک جو بھی پاور میں ہوتا ہے اس کے لیے سارا وقت موقع مل رہا ہوتا ہے اس سے ڈیفرنٹ اپنین سن کے کہ میں کس آہ میں میں کدھر ٹھیک جا رہا ہوں کدھر غلط ایک اس جو بھی اوپر ڈیسیزن میں کر ہے اس میں ابلیٹی ہونی چاہیے کہ یہ تنقید خود ہی فیصلہ کرے کہ یہ تنقید تعمیری ہے اور یہ تنقید کے پیچھے ایجنڈا ہے وہ فیصلہ کرے لیکن تنقید کو بند کرنا یہ تو اپنے آپ کو ایک فولز پیرڈائس میں رکھنا ہے اور یہ نقصان سب کو ہو رہا ہے ساری قوم کو ہو رہا ہے جتنی دیر تک یہ انسٹیبلیٹی چلتی رہے گی اتنی دیر تک ایک اکانومی ہماری نیچے جاتی رہے گی اور اکانومی اگر چار نمبر پہ پاکستان ہے ڈیفولٹ کرنے والا تو خود سوچ لیں کہ پاکستان کی آج کیا پوزیشن ہے اور میں آج پھر سے کہتا ہوں کہ صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے فری ان فیر الیکشنز صاف اور شفاف الیکشنز کے علاوہ جہاں آج ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو بھی راستہ اختیار کریں گے اس میں مسئلہ ہی مسئلے ہیں اور ایک فیلیر کو رین فورس کرتے جائیں گے اس سے اور زیادہ فاصلے بڑھتے جائیں گے قوم میں اور اسٹیبلشمنٹ میں اور ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ملک ہمارے ملک میں ایک طاقتور فوج اس ملک کی ضرورت ہے اور ہمارے ملک کے اندر یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر صرف ایک راستہ ہے کوئی مارشلو وغیرہ کا ٹائم نکل چکا ہے صرف ایک ہے کہ ہم اپنی جمہوریت کو سٹرنگتن کریں اور جمہوریت کو سٹرنگتن کرنے کے لیے جو میڈیا ہے میڈیا کو ازاد کرنا اور پھر قانون کے تحت لیمٹس رکھیں کہ سلانڈر نہ کریں یعنی جو ساری میں کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا صرف جو قانون بنے ہوئے ہیں برطانیہ میں کیونکہ وہی سے ہم نے ڈیموکریسی لیا ان کے قانون لے آئے جو وہاں قانون ہے وہ یہاں لے آئے کہ سلانڈر کا کیا قانون ہے اور پھر ان کو امپلیمنٹ کریں اس وقت پرابلم کیا کہ ہمارے پاس اگر قانون ہے بھی وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے اس لیے کسی کو کسی کو فکر ہی نہیں ہے جو مرضی جس کے مطلق کہہ دے اور خاص طور پر سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے اس میں ایسا ایسا گند آ رہا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کو بڑا نقصان پہنچے گا تو وہ معاشرے کو بچانے کے لیے ریگولیٹ کرنا سوشل میڈیا کو بہت ضروری ہے میں پھر سے ران عظیم آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں سارے جو ہمارے آنرابل سپیکرز آئے میں ساروں نے بڑی وہ باتیں کی جو ہم سب اگری کرتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے بعد بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا شکریہ